موسیقی اپنے چل بلے انداز اور چنچل مزاجی کی وجہ سے منفرد پہچان بنانے والی رابعہ انم ہر دل عزیز نیوز اینکر ہیں انہوں نے اپنے صحافتی کاریئر کا آگاز آج ٹی وی سے کیا اور اب وہ جیو نیوز کا نمائی چہرہ بن چکی ہیں ویسے تو شعبہ صحافت سے متعلقہ افراد عملی زندگی میں نفستن سنجیدہ مزاج ہی نظر آتے ہیں مگر زندگی سے برپور شخصیت کی مالک رابعہ نے شعبہ صحافت میں پردے پر نئے انداز مطارف کروا کر صحافتی شعبہ کی سنجیدگی کو بھی گلیمر کا تڑکہ لگا دیا رابعہ عمر کہتی ہیں کہ اگر میں ایک لفظ میں جواب دینا چاہوں کہ میں کیا ہوں تو میں سمال ٹون گرل جس کی آنکھوں میں دیروں خواب اور دل میں اسمان کو چھونے کی بے گران خواہشیں سمائی ہوئی ہیں رابعہ عمر اپنے بارے میں کہتی ہیں کہ میں جیسی پردے پر نظر آتی ہوں حقیقت میں بھی ویسی ہوں دراصل تین بائیوں کی اکلوتی بیہن ہونے کی وجہ سے میں بچپن سے ہی ٹام بوائے تھی اور بچپن بائیوں کے ساتھ گزرا میری تمام حرکتیں بھی لڑکوں جیسی ہیں بائیوں کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں میری بھی وہ ہی ہوتی ہیں وہ گھر سے باہر کھلنے جاتے تو مجھے بھی ساتھ لے جاتے وہ سیکلنگ کرتے تو میں بھی سیکلنگ کرتی اس لئے اپنی عمر کی باقی لڑکیوں کی نسبت مجھے میں جلد خود تمادی آگئی تھی رابعہ عمر کا طلب بھی پتھان گرانے سے ہے اور وہ پتھان گرانے میں پیدا ہوئی ہیں اور بائیوں کے درمیان پلنے بڑھنے کی وجہ سے گھر بر کی لادلی ہیں رابعہ عمر اپنے گر کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہتی ہیں بائیوں کے درمیان پلنے بڑھنے کے باوجود میں گر بر کی لادلی ہوں تیسرے نمبر والے بائی مجھ سے سات برس بڑے ہیں یوں کہیں کہ میں بڑے بائیوں کی گود میں کھیلتی رہی ہوں اور سب سے بڑے بائی سے تو میں ٹویشن بھی پڑھا کرتی تھی اس لئے ان کے ساتھ عدب لحاظ والا تلق بھی ہے میں صرف امی ابو کی لادلی ہی نہیں بائی بھی مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں اپنے بچپن کے بارے میں وہ بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ بائی اپنے کارنواموں کی وجہ سے ہی کافی ڈانٹ کھاتے رہتے تھے میں نے کبھی لاد پیار کا نجاز فیدہ نہیں اٹھایا اور نہ ہی کبھی بے جازیدیں کرتی ہوں ہاں ایک مرتبہ ملک سے باہر اکیلے جانے کا موقع ملا تو اجازت لینے میں مشکل ہوئی تھی پھر امی نے مجھ پر بروسہ کیا اور نہ صرف ابو سے اجازت لینے میں مدد کی بلکہ بائیوں کو بھی قائل کیا کہ اب میں بڑی ہوگی ہوں اپنی دیکھ پال خود کر سکتی ہوں رابیہ آنم کو بچپن ہی سے ٹی وی ہاؤسٹ بننے کا شوق تھا اور وہ نادیہ خان سے انسپائر ہے وہ اکثر کہتی ہیں کہ میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مائک پکڑ کر بولنے کی پریکٹس کرتی تھی اتنا ہی نہیں میں کوکنگ کرتے ہوئے بھی شیف کے انداز میں ایک ایک چیز بتا کر کھانا بناتی تھی چنانچہ مجھے یہ تو پتا ہی تھا کہ مجھے انکر بننا ہے اس لیے جب میں نے خبریں پڑھنا شروع کی تو ابھی میرا شنافتی کارڈ بھی نہیں بنا تھا میں نے سب سے پہلے ایک ٹی وی مقابلے میں حصہ لیا جس کے انام میں شہستہ لوڈی کے ساتھ انٹر شپ کرنے کا موقع فراہم کیا جانا تھا اور خوش کسی سے یہ مقابلہ میں جیت گئی اس مقابلے کے ذریعے ہی پہلی مرتبہ میرا کیمرے کے سامنے آمنہ ہوا مگر تھی میرا کیمرے کے سامنے آمنہ سامنا ہوا جس کے بعد میں نے ماسک کمیونکیشن میں ماسٹرز کیا اور آج ٹی وی سے انٹر شپ مکمل کی اور انہی دنوں ایک چینل نیوز ون میں نیوز انکر کے ایڈیشن ہو رہے تھے میں نے ایڈیشن دیا اور مجھے منتخب کر لیا گیا میڈیا میں آگے بڑھنے کا سفر شروع ہو گیا کچھ عرصے میں اے آر بھائی سے مسلک رہی پھر جیو نیوز کی طرح سے تیشکش ہوئی تو میں نے فوراں قبول کر لی کیونکہ جیو کے ساتھ کام کرنا ہر جنرلسٹ کا خواب ہے خصوصا جیوز کے انکرز کو میڈیا میں سیلیبریٹی سٹیٹس مل جاتا ہے اور دوسرے چینلز کے مقابلے میں وہ جلد مشہور ہو جاتے ہیں رابعانہم زندگی کو برپور انداز میں جینے کی قائل ہیں اور زندگی کی چادر میں ہر رنگ سمیٹنا چاہتی ہیں وہ کام کرنا چاہتی ہیں جس کا ہمارے معاشرے کی ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے مگر کسی نہ کسی وجہ سے وہ خوابوں پر سمجھوتا کر کے بیٹھ جاتی ہے اس لئے نیوز انکر کے بعد پروگرام انکر بننا چاہتی ہیں جس کا خواب لے کر میڈیا میں آئی ہوئی ہیں پریکٹیکلی وہ کس طرح کے پروگرام کرنا چاہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ نادیا خان مجھے پسند دیا اور شائستہ لو دی اور دونوں ہی کو اتنا وہ دیکھ چکی ہیں کہ وہ ایک تیسری قسم کی ڈش تیار کریں گے جس میں ان دونوں کا تیاربہ گرائنڈ کریں گی اور اس ڈش میں وہ اپنے آپ کو ثابت کریں گی اور ایک نئے رنگ سے پروگرام کو پیش کریں گی رابیہ انم دوسرے انکر کی طرح جو نیوز انکر ہوتے ہیں وہ بعد میں پولیٹیکس کے اوپر پروگرام کرتے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ مارننگ شوز اور اس طرح کی دوسری چیزیں کریں اور فیوچر میں اداکاری بھی کریں رابیہ انم آن کہتی ہیں کہ عام خواتین ہی نہیں خاتون جنرل سپیپ اس معاشرے کا حصہ ہیں اور یہ معاشرہ عورتوں کو اظہار رائے کا حق نہیں دیتا میں کسی کے بارے میں کیا کہوں میں بھی عورت ہوں میرے کام کی وجہ سے ہزاروں لوگ مجھے جانتے ہیں رابیہ انم کہتی ہیں کہ میرا پی ٹی آئیو والوں سے کافی اچھا تعلق ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرا بھی تعلق پتھان فیملی سے ہے پی ٹی آئیو کی اکثریت بھی پتھان برادری پر مشتمل ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ کچھ غلط کریں گے تو میں چھپ رہوں گی رابیہ انم بھی دوسرے اداکار ایکٹرس اور اینکرز کی طرح سوشل میڈیا کا سہارہ لیتی ہیں اور سوشل میڈیا پر مختلف اپنی ہنسی مزاگ کی ویڈیو ڈالتی ہیں جن میں وہ کبھی گانا گا رہی ہوتی ہیں کبھی انڈین اداکاروں کے فلمی ڈائیلیک بول رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں میری عمر کی باقی بھی ساری لڑکیں ایسے کر رہی ہیں تو میں یہ کر لوں گی تو کیا فرق پڑتا ہے اور اس کا مطلب تو یہ ہی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں ڈریکٹرز کو کہ اسے بھی کاسٹ کیا جائے ڈرامو کے لیے رابیہ انم اپنی پکچرز جو بناتی ہیں وہ زیادہ تر ایزے موڈل نظر آنے کے لیے بناتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فیچر میں میرا پلان ہے کہ میں بھی کسی ٹی وی اشتیارات وغیرہ میں کام کروں یعنی ان کا اشارہ ہے کہ انہیں کوئی کاسٹ کرے اپنے کپڑوں کے رنگوں کا وہ خاص خیال رکھتی ہیں انہیں وائٹ کلر اتنا پسند نہیں کیونکہ وائٹ کلر کیمرہ فرنڈی نہیں ہوتا اس لئے ٹی وی پر وائٹ کلر کے کپڑے نہیں بہنتی بلی اور بلیک ان کے پر سنگ میدھا رنگ ہیں اور انکرز جو ہیں زیادہ ترجمے کو بلیک کلر کے کپڑے بہنتی ہیں رابیہ انہم کہتی ہیں کہ مجھے زیادہ دوست بنانے پسند نہیں کہتی ہیں میرا ایک مقصود ہلکہ احباب ہے اور میں اس ہلکے سے باہر نہیں نکلتی کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے لوگوں کو پہچاننے میں بلکل نہیں آتا اور میں اس میں بہت بری ہوں اس لئے مجھے زیادہ لوگوں سے سوشلائز کرنا اچھا نہیں لگتا مگر میں اپنے دوستوں کے ساتھ بہت مستی ویرہ کرتی ہوں میوزک میں ان کو نئے گانے پرانے گانے سب کچھ پسند ہیں وہ کہتی ہیں دیویڈول سے لے کر کشور کمار تک ہر طرح کا میوزک اس کے پاس مجود ہوتا ہے وہ ہندی گانوں کی دیوانی ہیں وہ کہتی ہیں میرے چاہنے والے اگر لڑکے مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے سیلفی بنانی ہے اگر تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں تو میں ان کے ساتھ سیلفی بنا لیتی ہوں لیکن اگر وہ کہیں کہ سیپریٹ میں نے ہمارے ساتھ سیلفی بنائے تو میں انکار کر دیتی ہوں کیونکہ بعد میں یہی پکچرز جو ہیں وہ سکینڈل بن جاتی ہیں رابیانم کہتی ہے کہ مستقبل کے بارے میں زیادہ لمبی چوڑی منصوبہ بندی تو نہیں کی وہ کہتی ہے کہ مجھے زندگی میں ہمہ وقت حلچل پسند ہے اس لئے آج کل میں نے ایک بیوٹی سلون کا آگاز کیا ہے جہاں خواتین کے حسن کی تداش خراش کے علاوہ مہنگے کپڑے کرائے پر مہیا کرنے کی صولت بھی موجود ہے اور وہ کہتی ہیں کہ یہی کیمرہ آن اور کیمرہ آف مصروفیت ہیں اور وہ ہمیشہ کے ایک سے زائد سرگرمیوں میں مصروف رہنا پسند کرتی ہیں دیکھتے ہیں رابیانم سے ہماری بہت ساری توقعات ہیں ان کے چانے والوں کی کہ وہ نیوز کاسٹر سے کب ایک ایکٹرس کے طور پر سامنے آتی ہیں اور یہی ہے کہ اچھے ڈرامے بنائیں اچھا سکریپٹ چوز کریں اور جس طرح وہ نیوز اینکر یا خبروں میں وہ مشہور ہیں لوگ ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اسی طرح ان کی اداکاری کو بھی سراح ہے ابھی تو ان کے کاریئر کا آگاز ہے ابھی آگے جو بھی چیز کو وہ سلیکٹ کریں تو اچھے سے سلیکٹ کریں اگر آپ کو یہ بائیوگرافی پسند آئی ہو تو آپ اس پیج کو لائک کیجئے کیونکہ اس پیج کا مقصد یہ ہی ہے کہ پاکستان کے جو سلیکٹیز ہیں اداکار ہیں اداکاراؤں کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو لوگوں کو بتا سکتے ہیں بتائیں تاکہ ہم اور سپیشلی جو لیجنڈ ہمارے اداکار ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو اکثر پتا نہیں ان کے بارے میں بھی پتا چلے کیونکہ جس دور میں وہ اداکار تھے اس وقت اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا اور ان کے بارے میں ڈاٹا بھی اتنا ان اف نہیں نیٹ کے اوپر اگر آپ کو یہ پیج پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی